فری مینسٹرل سنڈروم پی ایم ایس کیا مواری سے پہلے درد کی شکایت نحسوس کرتی ہیں یا پھر آپ سٹریس انزائیٹی کا شکار ہو جاتی ہیں تو یہ سمٹمز کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں مکمل معلومات اور علاج جانے کے لیے ویڈیو کا آخر تک لازمی دیکھو اسلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں آج ایک خاص ٹوپک پر بات کروں گی جس کی کمپلینٹ بہت سی فیمیلز کرتی ہیں بہت سی خواد ان کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ مواری سے کچھ دن پہلے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے یا پیٹ پھولا ہو اور محسوس ہوتا ہے یا اس کے لیے اچھاتی میں اکڑا ہو یا درد محسوس ہوتا ہے یا بہت سارے سمٹمز ہیں جو فیزیلوچیکل ہوتے ہیں جو فیمیل میں ظاہر ہوتے ہیں یعنی کچھ فیمیلز کو سٹریس بہت زیادہ فیل ہوتا ہے انزائیٹی کا بار بار آنا باقی فیملی میمبر یا آفیس کلیگز کے ساتھ جو انٹریکشن ہے وہ پروبیمیٹک ہو جاتا ہے آج کے پروگرام میں فیمیلز کو تفصیل سے اس کے لیے بتاؤں گی کہ یہ تمام سمٹمز کیو زائر ہوتے ہیں اور ان سمٹمز کو کیسے ختم کرے جا سکتا ہے اس کے لیے کے لیے کے لیے رہتیاتی تردابیر آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے ان تمام علامات کے کمپلیکس کو پی ایمیس یعنی پری مینچرل سنڈروم کا جاتا ہے پی مینسٹرل یعنی پیریرز کی آنے سے پانچ یا سا دن پہلے یہ علامات محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور جیسے ہی پیریرز شروع ہوتے ہیں تو اس کے دو یا تین دن بات فیمیل اپنے آپ کو نارمل محسوس کرتی ہیں تو اس کے بارے اس کی کچھ مجھوہات کا ذکر کرتی ہے اس کی پہلے وجہ اسٹروجن اور پروگسٹرون جو کہ یہ ریپروڈیٹیو ہارمون ہے ان میں ایمبیلنس ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے مہواری سے پہلے خواتین کو یہ مسائل کا سامنا کرنا پہتے ہیں دوسری وجہ اس کی سیروٹونین ہارمون جو کہ جسم میں خوشی کا ایک ہارمون ہے اس کے علاوہ غیبہ ہارمون ہے یہ ان دونوں میں ایمبیلنس ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے عورت کی باڈی میں ایمبیلنس ہارمون یہ شو کرتا ہے کہ عورت کی سائیکل میں اولیشن ہوئی ہے یعنی ایگ ریلیز ہوا ہے کیونکہ وہ سائیکل اس میں ایگ ریلیز نہ ہوا اس میں پری میسٹر سینڈروم یا یہ تمام علامات کم لیول پر محسوس ہوتی ہیں یعنی ایگ ریلیز نہ ہونے ایک صورت میں عورت کو کام مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے علاج اور ڈیاغنوز کے لیے فیمل کو چاہیے کہ اپنی تین منت کی سائیکل میں ظاہر ہونے والی علامات کو لازمی لکھیں یعنی نوٹ کر لیں اور ڈیٹ کے ساتھ لکھیں اور پلیر ڈیٹ کو بھی منشن کریں اس لیے پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام علامات کس ٹائم پر ظاہر ہو رہی ہیں اور کس ٹائم پر ختم ہو رہی ہیں آپ ان سیمٹمز کے حادمی کے لیے کچھ ضروری حدایات بتاتی جن پر عمل پر آونا ضروری ہے اور ان حدایات پر عمل کر کے خواتین ان سیمٹمز کو کم کر سکتے ہیں اس کی حدایت میں سب سے پہلے لائف سٹائل موڈیفکیشن ہے واک ضرور کریں اور لائٹ ایکسرسائز کریں اس کے علاوہ ایسی کنڈیشن میں یوگا کریں یہ آپ کو ریلیکس رہنے میں بت دیتا ہے اور کھانے میں کمپلیکس کاربو ہیڈیٹس والی ایشیا کا استعمال کم کر دیں ویٹمین ای کے استعمال کریں دس سے پندرہ فیصد خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے یہ علامات بہت زیادہ اثر کرتی ہیں اور ایسی کنڈیشن کو پریمیسٹرڈیس فولک ڈسورڈر کہتے ہیں اور اس کے لیے خواتین کو علاج لازمی کروانا چاہے اگر آپ بھی بیولادی یا مہواری سے انتلی کسی بھی مسئلے کا شکار ہیں تو دیرنا کریں بلکہ آج ہی اپنی ریپورٹس کے ہمرا تاسیر دوا خانہ تشریف لائیں اور مکمل چیکپ کے بعد اپنا علاج شروع کرویں کیونکہ تاسیر دوا خانہ نے صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر کی اولاد کے حصول کے لیے کامیابی کا زامن سمجھے جاتے ہیں تھامبو فیمیس جو کسی وجہ سے کلینک نہیں آسکتی یا بلونے ملک ہیں تو اپنی ریپورٹس ہمیں سکرین پر دیئے نمبر پر وارسپ کر کے تمام عدویات مزید آرڈر منگا سکتی ہیں اس کے منطرح مزید معلومات رہنمائی کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل موسیقی